موسیقی ہمارچل کی چنانوی چوسر اوٹرز کے انگنے میں نیتا جی سڑک سے چوپال تک پرچار ہمارچل پردیش کا چنانوی منظر اس بار بدلہ ہوا ہے سڑکوں پر امیدواروں کی گاڑیوں دوڑ رہی ہیں تو آسمان میں بھی نیتاؤں کے ہیلیکاپٹر دکھائی دیتے ہیں جن چوپالوں پر لوگ سماج کی دکھ تکلیفوں پر چرچہ کرتے تھے ان چوپالوں پر اب نیتاؤں کی سبھائیں آیوجت کی جا رہی ہیں ایک کافلہ آتا ہے تو دوسرا کافلہ چلا جاتا ہے ہر کوئی مدداتوں کو تلاش رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے آخر اس بار ہمارچل پردیش کے مدداتا کس کے ساتھ ہیں اور ووٹرز کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ان سوالوں کو لے کر نیتاجی کی سواری سبح سے شام تک ہمارچل کی وادیوں میں گھومتی رہتی ہے سبھی پردیشیوں کا اکلوتا مقصد کیسے بھی کر کے مدداتوں کو لبھانا ہے ایسے میں عام طور پر غائب رہنے والے نیتاجی سڑکوں چوپالوں اور کھیتوں کا رکھ کر رہے ہیں نیتاؤں کو خوب پسینہ بہانا پڑ رہا ہے کیونکہ سوال ستہ ساکھ اور اگلے پانچ سال تک چلنے والی سرکار سے جڑا ہے لہٰذا دس دن محنت کرنے میں کیا جاتا ہے شاید یہی سوچ نیتاؤں کو مدداتوں کے درباجے پر پہنچا رہی ہے حماچر پردیش میں چار تاریخ کو چنانا ہونے ہیں چار تاریخ کو جنتا فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے سر ہم کا تات سجاتی ہے لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے چنانا پرچار زورو پر ہے یعنی کی چرم پر پہنچ چکا ہے پرچار جنتا کو لبھانے کے لیے ہر طرح کے وعدے کیے جا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ ہر طرح کے ہتکنڈے اپنایا جا رہے ہیں وہ جو نیتا جو پاس سال تک کبھی نظر بھی نہیں آتے وہ اب جنتا کی ڈیوڈی پر ووٹ مانتے نظر آ رہے ہیں وعدے کر رہے ہیں پشتچار کے آروپ دوسری پارٹی پر لگاتے بھی نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے سچا نربیق اور صحیح پارٹی کا امیدوار بتاتے بھی نظر آتے ہیں ہماشل پردیش کے گرامیڈ علاقوں میں ان دنوں کھیتی باڑی کا سیزن ہے یہی وجہ ہے ہر چناب میں نیتاؤں کے فریبی وعدوں سے اکتا چکے کسان کھیتوں میں محنت کر رہے ہیں انہیں پتا ہے وعدے تو صرف وعدے ہوتے ہیں انہیں روٹی محنت سے ہی ملے گی پچھلے کئی چناب دیکھ چکے ہیں کسان کہتے ہیں اس بار وعدے تو خوب کیے گئے ہیں لیکن انہیں نیتاؤں کے وعدوں سے اب بھروسہ اٹھنے لگا ہے آج بھی آپ دیکھئے یہاں ٹماتر کی جو یہاں کی مکھے فصل ہے کسان اس میں اتنا پٹ رہا ہے کہ مطلب اپنا اس کا جو گروئنگ ایکسپینڈیچر ہے جو اس کا اتفادن خرچے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی کاس ہے یا بھی ناش ہے یہ آپ آم جنتہ خود ہی اس چناؤں میں تیہ کریں گے سولن کی جنتہ کہتی ہے سرکاریں بدلتی رہتی ہیں لیکن تصویر جس کی تس رہتی ہے جنتہ کی مانے تو پچھلے کئی دشکوں میں پارٹیوں اور نیتاؤں کی طرف سے وادے اور نارے تو خوب لگائے گئے لیکن سچائی یہی ہے ابھی تک لوگوں کو بنیادی سوبدھائیں بھی ٹھیک سے نہیں مل پائی کسانوں کی بہت زیادہ سمسیہ ہیں لیکن سب سے زیادہ سمسیہ ہیں جن میں کی مین ہے وہ پانی کی سمسیہ ہے اور پانی جو سنچائی یوگی پانی ہے وہ کہیں پہ بھی اس کے اوپر دھیانی دیا جارہا ہے جو پہلے بھی یوجنائیں تھیں وہ بھی کئی جگہ پر بند ہو گئی ہیں اور جو بہت سی ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں اور ان کو پروپرلی چلایا نہیں جارہا ہے اٹھا ہوئی یوجنائوں پر تو دھیان دیا جارہا ہے اور کسانوں کو سب سے زیادہ سمسیہ آ رہی ہیں ان کے بچے جو ہے وہ اب نوکرییں ڈھونڈ رہے ہیں اور گاؤں سے شہروں کی اور جارہے ہیں اور یا مزدوری کر رہے ہیں یا نوکرییں ڈھونڈ رہے ہیں اور کھیت جو ہیں اجار پڑ چکے ہیں چنابی بیسات پر شہ اور مات کا کھیل چلتا رہتا ہے کسی کی ہار ہوتی ہے تو کسی کی جیت ہوتی ہے لیکن جنتہ بیچاری ہر بار جھوٹے وادوں اور کھوکلے ناروں میں گھر کر تھک جاتی ہے باوجود اس کے امید یہی ہے لوگوں کی تقدیر اور ہیماچل پردیش کی تصویر ایک دن بدل جائے گی وکی جین کے ساتھ بیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز سولن ہمکتاج کے سفر میں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک کے بعد بھی ہمکتاج کا سفر بدستور جاری رہے گا